منورنجن جگت سے سوموار رات ایک بہت دخط خبر سامنے آئی بولی وڈ کے دگج غزل گائک اور سروں کے شہنشاہ بھوپندر سنگھ امز دنیا میں نہیں رہے 82 سال کے عمروں میں انہوں نے ممبئی کے کرٹی کے ارسپتال میں انتم سانس لی ان کی پتنی مطالع سنگھ کے مطابق وہ کچھ وقت سے سواسن مندھی سمسیاؤں سے جوج رہے تھے وہ پچھلے نو دنوں سے اسپتال میں بھرتی تھے اور سوموار رات دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی موت ہو گئی پتایا جا رہا ہے کہ بھوپندر سنگھ کو کولن کینسر تھا لیکن سبھی ٹیسٹ اس لیے نہیں ہو پائے کیونکہ انہیں کرونا وائرس سنکرمن ہو گیا تھا دیر رات ہی قریبی لوگوں کی موجودگی میں ان کا انتم سنسکار کر دیا گیا بھوپندر سنگھ کے ندھن کی خبر سے پوری فلم انڈسٹری سمیتے جبھر میں شوک کی لہر ہے پردانمندری نریندر مودی سے لے کر کہہ راجنیتی خستیوں اور بولی ووڈ ستاروں نے ان کے اندھن پہر دکھ جتایا بھوپندر سنگھ کا جنم چھے فروری 1940 کو پنجاب کے امرنسر میں ہوا تھا ان کے پتا پروفیسر نتہ سنگھ بھی ایک بہترین سنگیتکار تھے بھوپندر سنگھ نے بچپن میں ہی اپنے پتا سے گٹار پجانہ سیکھا تھا ڈلی آنے کے بعد انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے لیے گائک اور گٹار وادک کے روپ میں کام کیا سال 1964 میں سنگیتکار مدن موہن نے انہیں اپنا پہلا بڑا پریگ دیا سال 1978 میں ریلیز ہوئی ایک فلم میں گلزار کے لکھے گانے وہ جو شہر تھا انہیں ان سے لوگ پریتہ حاصل ہوئی بھوپندر نے 1980 میں بنگلہ گائے کا مطالی مکھر جی سے شادی کی تھی حالانکہ دونوں کی کوئی سنتان نہیں ہے بھاری آواز بھوپندر سنگھ کی پہچان تھی بھوپندر سنگھ کو بولی وڈ میں ان کے کئی مشہور گانوں کے لیے جانا جاتا ہے انہوں نے موسم ستے پہ ستہ آہستہ آہستہ دوریاں حقیقت اور انہیں فلموں کے گانوں کو اپنی آواز دی ہوگی مجبور مجھے بلائیا ہوگا دل ڈھونٹا ہے دکی پہ دکی ہو یا ستے پہ ستہ جیسے گانے آج بھی لوگوں کی زبان پر چڑھے ہوئے ہیں بھوپندر سنگھ نے کشور کمار اور محمد رفی کے ساتھ کچھ مشہور ڈویٹ بھی گئے بھوپندر نے اپنی مشہور گائیک پتنی مطالی سنگھ کے ساتھ مل کر کئی لوگ پری اگانے گئے پتی پتنی کی جوڑی خوب مشہور رہی کہا جاتا ہے کہ بھوپندر سنگھ کو شروعاتی دنوں میں سنگیت سے نفرت ہوا کرتی تھی لیکن دھیرے دھیرے سنگیت کے پرتی ان کی دیوانگی ہونے لگی اور یہ دیوانگی ایسی بڑھی کہ پھر پوری دنیا کو اپنی آواز کا دیوانہ بنا دیا بھوپندر سنگھ بھلے اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کے گیت ہمیشہ مر رہیں گے